موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد ہر انسان کی ایک چاہت ہوا کرتی ہے اور وہ چاہت کبھی پوری ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی جو چاہت پوری نہ ہو ان چاہتوں کو اپنانے سے کیا فائدہ ہماری چاہتیں ناقص ہیں لیکن رب تبارک و تعالی اس کی بھی کچھ پسندیدہ امور ہیں ہمارے کچھ پسندیدہ امور کبھی پورے ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے رب کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا اگر یہی پسند ہماری ہو جائے اور نا پسندیدگی ہماری انہی چیز پر ہو جائے جس کو رب پسند نہیں کرتا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ و تعالی آئیے سنتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو پسند نہیں فرماتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو اسی کی عبادت کرو اور کیا چیز پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور پیرانے پیر اور فلاں اور فلاں بھی اولاد دے دیتے ہیں اللہ بھی بارش برساتا ہے اور بھی بارش برسا دیتے ہیں اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور بھی کر دیتے ہیں نہیں نہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک متھے راؤ دوسرے نمبر پر اللہ کی پسند کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہ پسند ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے قرآن پاک وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق بازی میں نہ جاؤ فرقوں میں مت جاؤ یہ اللہ کو پسند ہے یہی پسند ہماری اپنی بھی ہونی چاہیے اور فرقوں کو اپنانا اور اختیار کرنا یہ ہماری ناپسند ہونا چاہیے کیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیا پسند ہے کہ جن لوگوں کو تم پر بڑا بنا دیا گیا تمہارے عمراء ہیں ان عمراء کے لیے تم خیرخواہی چاہو خیرخواہی کیا ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کر رہے ہیں تو ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرو اور اگر وہ بھلائی کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرو اور اس میں ان کا ساتھ دو گویا کہ اپنے عمراء کی اپنے سربراہوں کے نیک کعبوں کو اس میں ان کا ساتھ دو ہیلپ کرو ان کی بھی اور جو برائیہ ہیں وہ برائیہ ان سے دور کرنے کی کوشش کرو حکمت عملی کے ساتھ یہ ہے عمراء کے ساتھ خیرخواہی کرنا میں یہ امید ہے کہ ہم میں سے اریک ان تین چیزوں کو جو اللہ نے پسند فرمائی ہیں ہمارے لئے ہم بھی اس کو پسند کریں گے اسی میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ